ہلو فرنس ویلکم ٹو گرگل کا سے جیسا آپ پتہ ہے کہ یہ سوچنہ نکل کر رہے گی چھتیس گڑ کے سکمہ میں سی آر پیہ کے جوان نے اپنے ہی ساتھی جوانوں پر گولی چلا دی ہیں اور جانت رہی کہ جو یہاں پہ گھائل ہیں جکمی ہیں ان کی جو سنکھا ہے جوانوں کی وہ ابھی تین بتائی جا رہی ہے انہیں ہیلیکاپٹر کے جریعے اسپطال تک پہنچایا گیا ہے اسی گولی باری میں چار جوانوں کی موت بھی ہو گئی اس کا علاق تین ابھی گھائل ہیں اور چار کی موت ہو گئی ہے اب جانت رہی کہ پرابت سوچنہ کے انصار آپس میں کسی بات پر ان میں ویواد ہو گیا تھا اب یہ بتایا جا رہا ہے یہ لوگ ڈیوٹی پر تینات تھے اور ان کے بیچ آپس میں کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ فائرنگ شروع ہو گئی ایک جوان نے فائرنگ شروع کر دی اور چار جوانوں کی موت مطلب سروع میں کیا تھا یہاں پہ تین جوانوں کی موت ہو گئی تھی جیسا آپ کو اسکرین پہ بھی دیکھ رہا ہے چھتیزگڑ 4 CRPF سولجرز کلڈ 3 انجرڈ آفٹر فائرنگ بائی اجوان تو یہ دیکھیں ہماری نیوز نکل کے آ رہی ہے آگے کے نیوز دیکھیں کیا کر رہی کہ سکمہ 4 CRPF پرسن ور کلڈ اینڈ 3 ادر انجرڈ آفٹر دیر کولیگ اوپنڈ فائر ایر دیم ان کیمپ آب دہ پیرہ ملیٹری فورس ان چھتیزگڑ سکمہ ڈسٹرک آن منڈ پولیس آفیسر سیڈ اب ایسا کون سا بیواد ان کے بیچ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ایک جوان نے اپنے ہی ساتھی جوان پہ گولیاں چلا دی یا ابھی بھی سوال بنا ہو فیلحال جو بھی جکھمی ہیں گھائل ہیں انہیں ہسپٹر لے جایا گیا ہے اور ان کا اوبچار کیا جا رہا ہے انہیں تورنت علاج مل سے کہ اس لئے ہیلیکاپٹر کے مادہم سے انہیں ہسپٹر لے جایا گیا ہے کیونکہ یہ جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا جہاں یہ گھٹنا ہوئی ہے وہاں سے ہسپٹر بہت دور تھا اس وجہ سے ہیلیکاپٹر سے انہیں لے جایا گیا ہے علاج کے لئے فیلحال ابھی معاملے کی جانچ کی جا رہا ہے اور یہ پتہ لگایا جانے کی کوشش کیا جا رہا ہے کہ آخر اب یہ کون سا ایسا ویواد ہو گیا تھا ان کے بیچ میں جس کے وجہ سے ایک جوان نے اپنے ہی ساتھی جوان پر گولیاں اس ویواد کا قارن جانچ ہونے کے بعد ہی کلیر ہو پائے گا تو چلی بھی کیلئے اتنے رکھتے ہیں thank you very much for watching this video thank you